سوال رفت صاحب اگرر غازی خان سے اسلام میں وٹہ سٹا کا کیا حکم ہے سنائی ہے کہ جائز نہیں ہے وٹہ سٹا ایک تو جاہلیت کی دور میں ہوتا تھا جس کو نکاح شغار کہا جاتا تھا اور اس میں ایک لڑکی کو دوسری لڑکی کا مہر کے طور پر اس کو قبول کروائے جاتا تھا ہمارے ہاں جو وٹہ سٹا ہے اس میں وہ جاہلی رسم تو نہیں پائی جاتی اس میں دونوں طرف باقیدہ مہر مقرر کیا جاتا ہے اور جو ایک نئی دلہن کے جو بھی حقوق ہے وہ سارے لوازمات پوری کیا جاتے ہیں جو اس کے دقاضے ہیں وہ پوری کیا جاتے ہیں جو سریعت نے ایک مہر کا ذابطہ مقرر کیا ہے وہ سب پورا کیا جاتا ہے لہٰذا یہ وٹہ سٹا جائز ہے لیکن یہ جو مرووج وٹہ سٹا ہے حد تل امکان اگر اس سے احتراز کیا جائے تو بہتر ہے جائز تو ہے لیکن جو ہمارا مزاج بن گیا ہے نازک مزاجی اور جلبازی تو اس کا تقاضی یہ ہے کہ وٹہ سٹا کی بنیاد پر شادیا نہ ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ بارہا ایسا دیکھا گیا کہ کسی ایک طرف قصور پایا جاتا ہے اور کسی ایک طرف طلاق ہو جاتی ہے تو مقابلے میں دوسری طرف خامخا اس کو لوگ طلاق دلوا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو باقیدہ غیرت دلاتے ہیں کہ تیری بہن کو تو طلاق ہو گئے تو نے اس کو ابھی تک گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے حالانکہ وہاں کوئی ایک ناکرد گناہ کی سزا ان کو بھی دی جاتی ہے اور بچوں کو بھی دی جاتی ہے شکریہ